یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا پنجابی سکھ سے مسلمان ہوا تھا مولوی عبیداللہ لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا حدیشاں کے لئے مجاہد انسان حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبیداللہ سندھی ہے قحمت اللہ علیہ وسلم ہے اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی بنجابی یونیورس پارٹی کی حکومت تھی ہندو مسلم سیکھ مل کر بنائی تھی انہوں نے مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں دی سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی باچہ خان کا بڑا بھائی وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پتھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اس کے لیے مولانا مولانا شبیر محمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا وہاں کے پیر جو ہیں پیر صاحب مانکی شریف پیر صاحب زکوری شریف انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا اسلام قائم ہوگا لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلمی کی حکومت نہیں تھی اور جی ام سید صاحب اگر جب آباد میں جو کچھ ہج ملک میں ہوا ہے اس سے بددل ہو گئے ایک ریاکشن ہوا ان پر آخر ہوتا ہے جو گردشیں مدام سے گھمرانا جائے جل انسان گھوپے آلہ اور ساغر نہیں ہوں ان پر ایک ردی عمل ہوا ورنہ وہی تھے جنہوں نے انیس سو تیالیس میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں ہمیں یہاں ہندووں نے دبایا ہوا ہے ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گرمی رچی ہوئی ہیں سارا کاروبار ان کے پاس ہے خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا آؤ تم یہاں حبیب آئیٹی سندھ کا کچھ سوال نہیں ہے میں فورٹی تری کی بات کر رہا ہوں آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو سکے یہ جیم سید کی حبیر تھی آج اسی سندھ میں مکہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جنت و جوٹ اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا سب سے پہلے اسلام کم آیا تھا کہاں آیا تھا سات سو بارہ اور سات سو تیرہ دیسوی بانوے یا تھیرانوے ہجری زحمت بن قاسد کہاں سے آئے تھے مابو الاسلام کونکہ جگہ ہے سندھ تو اس کا اثر نو باب الاسلام بننا چاہیے تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے یہاں کے لوگ کھڑے ہوں ہم نے انگریج سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا ہم نے علامہ مشرطی کا بھی ساتھ دیا ہم نے وہ ریشنی رومال کی تحریک بھی اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھی ہو کا تھا جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بات میں اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھ کہاں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اس کے لیے اب میں آپ سے عرض کروں خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا اور کیسی ہوگی چاہے بینے ہی وہی خلافت ہوگی جو چودہ سو برس پہلے تھی جبکہ چودہ سو سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریہ کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے حالان بہت بدل گئے جمانے نے بہت ترقی کر لی ہے کیا چودہ سو سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے ہاں آ سکتا ہے اصول وہاں سے لیں گے تفسیری ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں